بھائی بہت امپورٹنٹ ایم سی کیوز آج کی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے جو کہ پاس پیپر میں بھی آئے ہوئے ہیں اور آنے والا وقت کے اندر بھی آئیں گے اور اس دفعہ تو لازمی آئیں گے لازمی نہیں کر سکتا ہمیں بڑھ یہ ہے کہ انہی میں سے آئیں گے ٹھیک ہے نا تو دیکھیں بھائیہ ڈسچنس آپ کی جو کونسپ اچھی ہونے چاہیے تو ہی آپ جو ہے وہ باقی ایم سی کیوز کلیر کر سکتا اور کونسپ اچھی ہونے کے لیے یہ ایمپورٹنٹ ہے کہ آپ کے یہ ایم سی کیوز آپ کو بتاؤنے چاہیے پہلا ایم سی کیوز جو آ سکتا ہے وہ یہ ہے کہ ڈسچنس ڈسچنس کا آ سکتا ہے بھائی اچھا ڈسچنس کی جو ہے وہ ڈیفنیشن آ سکتی کہ represent area under velocity time graph is called آپ بولیں گے distance تو acceleration کا بھی اسی طرح کیسے آ سکتا ہے represent slope when under velocity time graph is called acceleration تو میں نے آپ کو بتایا بھی تھا اور یہاں دیکھ بھی رہے کہ اگر یہاں definition تو سیم ہے یہاں صرف area اور slope کا فرق ہے تو جب بھی slope آ جاتا تو slope کہتے ہیں basically اس graph کے اندر کے slope اس طرح کہتے ہیں اس کو تو اس کو acceleration کہیں گے ہم اور جب بھی area آ جاتا ہے area سے مراد یہ گوم پھر کے ہم اس طرح کر کے جا رہے نا تو وہ جو area cover کرتا ہے وہ کرتا ہے distance ٹھیک ہو گیا اب دیکھیں first law of motion جو ہوتا ہے وہ basically law of inertia بھی کہتے ہیں اس کو اندر یہ بھی ایک important mcqs ہے force جو ہوتی ہے وہ explain کرتی ہے first law of motion کو acceleration جو ہوتا ہے وہ second law of motion کو explain کرتا ہے اور pair of forces جو ہوتی ہیں وہ third law of motion کو explain کرتی ہیں یہ nums کا جو ہے وہ بڑے ہی important mcqs ہیں جو area میں ہر سال force explain کرتی ہے first law کو acceleration explain کرتا ہے second law of motion کو اور pair of forces pair of forces کا مطلب وہی opposite forces جو میں نے آپ کو پڑھائی تھی سو جو میں نے آپ کو بتایا تھا وہ یہ قلقہ تھی اس طرح آ سکتا ہے یہ اب دیکھو بھئی فورس اور ایکسلیرشن یہ دونوں کی جو ہوتی ہے وہ سیم ڈیریکشن ہوتی ہے ایم سی گوز میں آئے گا سیم ڈیریکشن کس کس چیز کی ہوتی ہے تو آپ کا انصر ہونے چاہیے فورس اور ایکسلیرشن کی دونوں کی ایک سیم ڈیریکشن ہوتی ہے جہاں فورس جائے گی وہاں ایکسیلیشن کی ڈیریکشن جائے گی اب دیکھو بھائی لانگیٹیوڈنل ویف اور ٹرانسور ویلز جو ہوتی ہیں یہ دونوں ویلز جو ہوتی ہیں اس کو جو ہے وہ ایزیلی ڈیفرینشیٹ کیا جا سکتا ہے کس پروسس سے بائیدار پروسس آب پولرائزیشن 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 کے پروسس سے ہی ان دونوں ویلز اس کو ایزیلی ڈیفرینشیٹ کیا جا سکتا ہے ایم سی کو اس کا بڑے ایمپورٹن پوائنٹ ہے اب پہلے تو دیکھنا ہوں تھے لانگیٹیوڈنل اور ٹرانسور ویلز کیا ہوتی ہیں دیکھو بھائی کچھ اس طریقے سے ہوتی ہے ٹرانسور ویلز دیکھ رہے ہو ایسے کر کے نا صحیح ہے بھائی ایسے ہوتی ہیں ٹرانسور ویلز اور لانگیٹیوڈنل ویلز جو ہوتی ہیں وہ ایسے ہوتی ہیں صحیح اس کو کمپریشن ویو بھی بولتے ہیں اب آپ کو پڑھاتے پڑھاتے مجھے ہچکیں آنے لگ گئی ہیں پتہ نہیں کون یاد کر رہا ہے اب دیکھنا پڑھے گا موبائل کھول کے کون یاد کر رہا ہے تو اب چلیں میں پڑھا تو رہا ہوں آپ کو لیکن ہچکیں ہم اس حسد آ رہی ہیں چلو مینیج کر لینا آپ ٹرانسور ویلز اور لانگیٹیوڈنل ویلز دونوں جو اس کے درمیان جو ہوتی ہیں وہ ویلز ہوتی ہیں تو اور ان دونوں کو ڈیفرینشیٹ کس طرح کیا جاتا ہے بائی دا ہیلپ آف دا میتھڈ آف پولرائزیشن یہ امپورڈن پوائنٹ ہے ایمزی یوز کا ٹو ایٹی ون میٹر پر سیکنڈ یہ جو ہے وہ سپیڈ کی رفتار ہے وہ سپیڈ آف ساؤنڈ کی رفتار ہے سپیڈ آف ساؤنڈ کی رفتار ہوتی ہے سپیڈ آف ساؤنڈ کی رفتار ہوتی ہے نیوٹن نے جو ہے وہ اس کو اسٹیمیٹ کیا تھا نیوٹن نے جو ہے وہ اس کو معلوم کیا تھا کہ اتنی رفتار ہوتی ہے سپیڈ آف ساؤنڈ کی رفتار دیکھو میرے پیارے پیارے بچوں الاسٹک سسٹم کے اندر دیکھیں کیا ہوگا اس کا ایمزی یوز آپ کو بتا ہے بچے بچے کو کس طرح آتا ہے کہ بہت کائنٹک انرجی اور مومنٹم دونوں جو ہوتا ہے وہ کنزرڈ رہتا یا پھر کونسٹن رہتا ہے دونوں کائنٹک انرجی اور مومنٹم دونوں جب کونسٹن رہے گا اس طریقے سے انیلاسٹک سسٹم یعنی کہ کائنٹک انرجی چینج ہوگی بٹ مومنٹم کونسٹن رہے گا ٹھیک ہے نا اب اس کی اگزیمپل بڑی اچھی ہے کہ اگر بی سڑک میں کسی کا خلانہ خاصا ایکسرن ہو جاتا ہے دو کار کا ایکسرن ہو جاتا ہے تو اس کی کائنٹک انرجی چینج ہو جاتی ہے لیکن مومنٹم سیم رہتا ہے اب دیکھو بھئی جو کہ امپورٹن یہاں پر بڑے سا کنڈکٹر ہیں وہی ہیں کنڈکٹر کے اندر ٹیمپریچر بڑھانے سے ریسیسٹن بھی بڑھتا ہے یہ ایم سی کی اس میں آئے گا ٹیمپریچر بڑھانے سے ریسیسٹن بھی بڑھ جائے گا سمی کنڈکٹر کے اندر ٹیمپریچر بڑھانے سے ریسیسٹن کم ہو جائے گا اور اس لئے سمی کنڈکٹر کے اندر ہی ڈاپنگ کی جاتی ہے اور بہت سائے چیزیں پی انجیکشن بگرہ سمی کنڈکٹر کے اندر استعمال میں لیا جاتا ہے کیونکہ جب ہیڈ بڑھتی ہے کوئی کام کرتے ہوئے اس کا ریسیسٹنس بھی تنا کم ہو جاتا ہے انسلیٹر کے اندر جو آر کی ویلی ہوتی ہے ریسیسٹنس ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہائی ہوتا ہے اسی طریقے سے آئیڈیل کنڈکٹر کے اندر ریسیسٹنس کی ویلیو انفائنائٹ ہوتی ہے یعنی کہ ہائی سے بھی زیادہ ہو یا پھر پتہ نہیں ایسی ایسی کوئی چیز جو آپ مطلب ناپ نہیں سکیں انفائنائٹ کا مطلب بھی ہوتا ہے کہ آپ مطلب آپ اس کو میجر نہیں کر سکیں سیمپل سوپر کنڈکٹر کے اندر کیا ہوتا ہے آر کی ویلیو زیرو ہوتی ہے اور یہ سب چیزیں پوچھے جائیں گی ایم کیٹ کے اندر تو یہ آپ کو ویلیو یاد رکھنی ہے ٹھیک ہے